خداوند کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو اس کا شکر کرو اور اس کے دام کو مبارک کہو کیونکہ خداوند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے جلال باپ بیٹے اور الکس کہو جیسے ابتداء میں تھا اس وقت ہے اور اب تک رہے گا ہم دعا مانگیں ہم خداوند کا شکر دا کریں آج کی رات کے لیے ہم نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے خداوند کے گھر میں موجود ہیں ہم گزرے سارے سال کے لیے خدا کا شکر دا کرتے ہیں آپ سب کو خدا نے اپنی پناہ میں رکھا صحت و تندرستی دی اور میری اور آپ کی زندگی میں ایک اور نئے سال کا اضافہ کر دیا آپ میں سے کوئی بھی چند الفاظ میں شکر گزارے کی دعا میرے حنوائی کر سکتا ہے پرکس کیلئے خداوند کی گھیرائی سے تیرا شکر کرتی ہے خداوند اور میرے نامی تمجیز کرتی ہے خداوند کیونکہ تُو اول ہے تو آفر ہے تو ہر آفر ہے تو چند و ہے تو اقتیہ سباقو اسلامتی کا شہد زیادہ خداوند تیری آبے جھوٹ جاتی اور تجھے سلیدہ کرتی ہوں خداوند تیری خادر کیجے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں تمام دونرے سال میں اپنے خاندان کی مدت اور پاست کی بابانی کی صحیح دی تانوسی تھی ایک 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 کی نحمت ابرکہ تیرے خدا مدی کی گھرائی سے تیرا شکر کر سکتا ہوں اور تیرے نام کی تم جید کرتے خدا مدی تھی جانے یہاں میں وجود ہے حضان ایک ایک جان ملے حضان ایک ایک خاندان کیلئے تیرا شکر کرتے خدا مدی اس لئے گزرے سال میں خدا مدی ہم سب کے بدل اور افادت کی حضان مدی اور اپنے گھر میں آنے کا ہمیں فضل دیا ہم تیرے دھر میں آسکے اور تیری شکر گزاری کرسکے خدا مدی کیونکہ جو تیری شکر گزاری کرتا ہے وہ تیرے تمجید کرتا ہے خدا مدی اس لئے میں تیرے تمجید کرتی ہوں تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور آپ نے بھروں کی لاکھوں کروڑوں عزدہ دحقہ قربانی دیتی ہوں لیکنہ ہماری گزرے سال میں بہت کی فاضلت اور نکھا گانے کی خدا commandی تیرے شکر کرتی ہوں اور دن آتی تم جیل کرتی ہوں سب کچھ مانتی تیرے پیار بیڑے ہماریک نامی اس کو مسیح کے رامتے آمین ہماریک نامی اس کو مسیح کے رامتے 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 موسیقی 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 ہے لیکن خدا کے کام خدا کے لوگ ہی کرتے ہیں اس لئے آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے جب آپ نئے سال میں قدم رکھتے ہیں نئی امنگوں کے ساتھ نئے جذبات کے ساتھ نئی سوچ کے ساتھ اچھے رادے کے ساتھ مضبوط رادے کے ساتھ جو کام بھی کریں خدا ان کے لئے کریں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے سورت وقت کے جنہوں نے بخش دیا رشکر مزرس ساہی کی اید رشکر انہوں نے ہماری فاظر کی نمانی کی ساری دن بات کے اید رشکر ساری عبادات کے اید رشکر اس وقت خدا پھرے سوینا آتا ہے انہوں نے برکہ دینا اور نئے سال میں باکر ہونے کے لئے روح میں سکتا سانے کے لئے محمود کرنا تاکہ آج سنے آج کی راہ تجھے ایک فاظر جسانتا ہے یہ سب پوش مام کے درگٹے اپنے خدا ہو جیسے مسیح کے اکسی راہ سے آمین اور وہ یہ ساید ابی کے صحیفے سے ہے نکالے آپ کے سامنے بائبل پڑی ہے یہ ساید ابی کے صحیفہ پینسٹ باب چپٹر سکسٹی فائیو سترہ سے تئیسویں آیت سفہ نمبر سات سو بارہ جو بائبل آپ کے سامنے پڑی ہے سفہ نمبر سات سو بارہ یہ ساید ابی کے صحیفہ پینسٹ باب سترہ سے تئیسویں آئے تھے اگر آپ نے اس کو پڑھنا چاہے ازادی ہے سلامی یومرکوم ہے کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئے زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے عبدی خوشی اور شاد مانی کرو کیونکہ دیکھو میری یرشولم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناوں گا اور میں یرشولم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا اور اس میں رونے کی صدا اور نالے کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی پھر کبھی وہاں ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بڑا ہو جو اپنی عمر پوری نہ کرے کیونکہ لڑکا سو برس کا ہو کر مرے گا اور جو گرگ گنے گار سو برس کا ہو جائیں معلوم ہوگا وہ گھر بنائے گا اور اس میں بسے گا وہ تاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے وہ لگائیں اور دوسرا کھائیں کیونکہ میرے بندوں کے آیام درخت کے آیام کے ماند ہوں گے اور میرے برگزید اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد نہ کہاں ہلاک نہ ہوگی کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خدا ان کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں آمین پاک الام کا پڑھا اور سنجھنا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو میں امار کرتا ہوں خدا قادم نے امار کرتا جس نے آسمان اور زمین کو فائدہ کیا اور سیکھ لوگ کے لئے ہمارے برگزید مصیبہ جو دورتر کی قدرت سے پیٹ میں پڑا تمہاری محلیت سے پیدا ہوا پینکتوس کارکتوس کی حکومت میں دکھ اٹھائیا مصروف ہوا مل گیا اور تفر ہوا آمین 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 دوہزار تئیس کا سال چونکہ اس وقت میار آپ بڑی جلدی سے نئے سال میں داخل ہوں گے اس لئے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں اسلام ارز کرتا ہوں اور آپ سب کو نئے سال کی خوشیاں مبارک کہتا ہوں آپ سب کیلئے نئے سال برکت کا سبب ٹھہرے اس وقت ہمارے درمیان سترہ ڈسمبر دوہزار تئیس کو ایک نیا خاندان بنائے ہیں بچوں سے میں کہوں گا وہ سامنے آجائیں سیکری صاحب آپ کے پاس پھولوں کے بکے ہیں انہیں جرات کے لئے ایک خاص حوالہ جو میرے لئے اور آپ کے لئے ہے جن لوگوں کے پاس بائبل ہے نکالیں کیونکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ نئے سال میں قدم رکھیں کیوں میں یہ بات کرتا ہوں اس لئے کہ ایک ذمہ دار شخص خواب و عورت ہے یا مرد ہے جوان ہے یا بڑا ہے پڑا لکھا ہے یا ان پڑا ہے جیسی بھی حالت میں ہے ایک ذمہ دار انسان ایک ذمہ دار شخص ایک خوبصورت شخص سے بہتر ہوتا ہے دوبارہ در آروں الفاظ ذمہ داری کا لفظ میں نے اس لئے استعمال کیا ہے خدا نے مجھے اور آپ کو جو جو ذمہ داریاں دی ہیں میار آپ اس ذمہ داری کو اگر آسن طریقے سے خدا کے خوف میں رہ کر وفاداری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں تو پھر آپ کے لئے برکتے ہیں برکتے ہیں پھر آپ خوبصورت انسان ہیں ذمہ دار ہیں لیکن ایک خوبصورت شخص ہو لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھتا ہو اور وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھاتا ہو تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو ذمہ دار ہے اس لئے خدا کے قدام میں لکھا ہے جو مسیح یسو میں ہے وہ نیا مخلوق ہے آج رات آپ نے فیصلہ کرنا ہے جو مسیح یسو میں ہے وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں تینکیو پھر بولے پرانی چیزیں دیکھو وہ اب پرانی چیزیں میری رب کی زندگی میں کیا تھیں میری رب کی زندگی میں کچھ ایسے خیالات تھے جو دوسروں کے لئے ٹھیک نہیں تھے میری رب کی سوچ میرا رب کا رویہ اگر گزر سال میں ٹھیک نہیں تھا تو آج رات کے بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ ان ساری پرانی باتوں کو ان سارے رویہوں کو ان ساری اداوں کو آج کے لوگ میں اکثر اس بات کو دوراتا ہوں کہ وفدار لوگ کم ہیں آج اداکار بڑے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ کہیں گے طبیدار ہے سار سار میں بڑی زد کرتا ہوں میرے دل میں آپ کے لئے بڑی زد ہے لیکن ہوتی نہیں ہے کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے آج کے دور میں اس سماج میں اس دنیا میں جو بگاڑ ہے جو مشکل ہے جو پریشانی ہے یہ میری رب کی خود پیدا کی ہوئی ہے اس میں کسی اور کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے بیرونی لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اب باہر کے لوگ مجھے رابط نہیں کہتے کہ ہم دوائیوں میں بھی ملاوٹ کریں جس سے زندگیاں بچتی ہیں باہر کے لوگ آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں یہ سبق نہیں دیتے ہم الزام دوسرے پر لگا دیتے ہیں کارے بات تو خود کریں اور لانت کریں شیطان پر اس لئے میں کہتا ہوں کہ حجرات نئے سال میں ایک قدم رکھنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو ترک کریں چند چیزیں ہیں جن میں تبدیلی آ سکتی ہے آپ کہتے ہیں نیچر کینٹ بھی چینج خدا مدیسو المسیح میری رب کی نیچر کو فطرت کو سوچ کو تبدیل کر سکتا ہے ٹیڑی ترچھی زندگیوں کو سیدھا کر سکتا ہے اس لئے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئیں اگر آپ خدا مدیسو المسیح میں ہیں تو اس لئے خدا کے کلام میں یہ سہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئے زمین کو پیدا کرتا ہوں اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اب میں اور آپ نہیں بھولتے پرانی باتیں میں اور آپ پرانی چیزیں نہیں بھولتے میں اور آپ پرانے تانے بھی نہیں بھولتے کسی نہ کسی وقت ضرور ہمارے تحت الشعور میں یہ چیزیں رہتی ہیں کوئی بتا سکتا ہے تحت الشعور کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں جو سٹور ہے نا پرانی چیزیں جہاں پر رکھتے ہیں پڑی رہتی ہیں ہمارے گھر میں بھی ہے یہ کرسمس چیز ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہم ان کو کٹھا کر کے سبھال کے پھر ادھر رکھ دیتے ہیں جب نومبر کا مینہ آتا پھر ہم نکال لیتے ہیں ایسے ہی آپ کے ساتھ ہے میں اور آپ جو ہی ایک ارادہ کریں گے پرانی چیزیں چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے راستے میں رکابٹے آئیں گے لیکن آپ نے ان راستوں کو عبور کرنا ہے کچھ خوشیاں کچھ آنسو دونوں چیزیں ہیں نا زندگی پریشانی ہیں بھی اور خوشیاں بھی کئی خاندان ہیں جن کے گھروں میں بچوں کی شادی آئیں ہیں کئی لوگوں کو خدا نے برگت دی ہیں مختلف طریقوں سے نئے گھر بنے ہیں کئی لوگ ہیں جن کے بچے تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لئے باہر گئے ہیں کئی لوگ ہیں جن کو خدا نے کامیابیاں دی ہیں تو گزرہ سال کامیابیوں کے ساتھ ناکامیوں کے ساتھ اور بڑی اچھی چیزیں ہیں یادگار چیزیں لے کر آج شام کا سورج گروب ہو گیا ہے اب نیا سورج نئے سال کے ساتھ فگر ہی بدل جائیں گے دوزار تئیس کی جگہ دوزار چوبیس آجے گا اگر آپ دس سال کے ہیں تو اگلے دن کل آپ گیرہ سال کے ہو جائے گے خوشی کی بات ہے میرے لئے رب کیلئے خوشی کی بات کیا ہے کہ خدا نے مجھے رب کو سنبھالا مجھے رب کو زندگی دی میرے سانسوں میں اضافہ کیا میری زندگی میں وہ دن دیئے جو دن مجھے رب کو خوشیاں دیتے ہیں یہ جو کرسپس کے گھدرے سارے دن ہیں یہ خوشیاں تھی سارے میل بلاپ کے دن تھے محبتیں بانٹنے کے دن تھے میں نے ان محبتوں کو بانٹا لیکن ایک کمزوری ہے مجھ میں اور آپ نے انہی دنوں میں ہم محبتیں بانٹتے ہیں پھر جو ہی کرسپس ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہی چال پرانی چال ایک لیڈی وہ پاکستان میں آئی تو وہ اردو سیکھ رہی تھی تو کچھ لفظ جو ہوتے ہیں انگریزی کے لفظ کی جو مطلب ہوتے ہیں وہ جب سیکھتے ہیں تو ان کی ادائیگی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی تو ایک خادم چل کے آ رہا تھا تو اس نے اس کو کہا بھائی جی آج مجھے لگ رہا ہے آپ کا چال چلن خراب ہو گیا ہے آپ کا چال چلن اب یہ ہماری زبان میں تو بڑا خراب رفظ ہے کہ تا چال چلن ہی خراب ہے صرف اس کی چال درد کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں تھی تھوڑا سا لگنا کر چلتا تھا تو اس نے کہا بھائی جی آپ کا چال چلن خراب ہو گیا میرا اور آپ کا چال چلن خراب نہیں ہونا چاہیے نئے ساو میں میری سوچ میرا رویہ میری گفتگو میرا کردار دوسرے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو بلکہ برکت کا باعث ہو نیا اسمان اور نئی زمین بن رہو گا پہلی چیزوں کا ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی خیال میں تو ہمارے آتی ہیں ایسی چیزیں میرا رابط ان چیزوں کو بھولتے رہی ہیں جو ہمارے مطلب کی بات ہوتی ہے وہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں جو مطلب کی بات نہیں ہوتی اس کو ہم بھولتے ہیں میں یریشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا کاش کہ میرا رب کا خدا سینٹ جانس چرز کی کلیشیا سے پاکستان کی کلیشیا سے پاکستان کے لوگوں سے خوش ہو اور کہے کہ میں اپنے لوگوں سے یریشلم سے خوش ہوں میں ان میں مسرور ہوں گا کیونکہ اس خلقت کو اس قوم کو اس عوام کو پاکستانی قوم کو میں عبدی خوشی دوں گا ان کو شادمانی دوں گا یہ خوش ہوں گے کاش نیش سال میں ایسا ہو پچھلے سال میں گزرے سال میں تو ہم ایسے نہیں تھے ہم خوف کی زندگی گزار رہے تھے لوگ محفوظ نہیں تھے یریشلم خوش لوگوں سے جو وہاں کے رہنے والے ہیں میں ان میں مسرور ہوں گا اور ان میں رونے کی صدا اور نالہ کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی ایک فکرہ میں اکثر کہتا ہوں جب نوجوانوں کو بزرگ لوگ کندہ دے کر قبرستان لے جائیں تو سمجھیں کہ امن نہیں ہے شادمانی نہیں ہے خوشی نہیں ہے لیکن جب نوجوان بڑھوں کو کندہ دے کر قبرستان لے کر جائیں تو سمجھیں ملک میں امن ہے کتنے نوجوان اس گزرے سال میں مر گئے اس لئے غور سے اگلی آیات کو غور سے دیکھیں گھر میں جا کے اگر ٹائم ملے تو ضرور پڑھیں پھر کبھی بیس میں آیت پڑھ رہا ہوں پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے اور نہ کوئی ایسا بڑا جو اپنی عمر پوری نہ کرے دگاباز تے خونی گدی ادی عمر نہ پاوے اب اس دیس میں اس ملک میں اس سماج میں جو لوگ اپنی زندگی دگابازی میں دھوکے میں فراد میں دوسروں کو تکلیف دینے میں بسر کر لیتے ہیں اب ان کے بارے میں میار آپ کیا کہیں گے میں اکثر یہ اپنے لوگوں سے کہتا ہوں دگا ہم کسی سے کرتے نہیں کیونکہ ہم نے وفا کا ببدسمہ لیا ہے کاش میں اور آپ اپنے اس احد پر قائم رہتے ہوئے اس نئے سال میں قدب رکھیں اور خدا میں شادمان ہو اور خدا مجھ میں اور آپ میں مسرور ہو تاکہ کوئی بھی نوجوان اپنی کام عمری میں اس دنیا سے نہ جائے کتنے نوجوان کام عمری میں دوہزار تیس میں چلے گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خود خراب کی ہیں نشہ کر کے غلط سوسائٹی میں جا کر غلط صحبت میں جا کر بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں خب کتنے ہی اچھے کہ انہوں نہیں جی وہ ہی کرتے ہیں میں نہیں کرتا بھئی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی گفتگون کے ساتھ ہے آپ کا چال چلن ویسے ہی ہوگا جہاں بیٹھیں گے جن کے ساتھ رہیں گے آپ ویسے ہی ہوں گے آپ بے شک کہیں کہ میں ٹھیک ہوں اس لئے خدا کی کلاب میں لکھا ہے کہ ان کے لڑکا سو برس کا ہو کر مرے گا کتنے برس کا آج کل ہے کوئی سو برس کا بھئی پرانے ہی مارے لوگ بزرگ ہیں سو سو سال کے آج کی دنیا آج کا دور آج کی عمر بہت کم عمر ہو گئی ہے سبب کیا ہے میں اور آپ کیا کھاتے ہیں میں اور آپ اس محول میں رہتے ہیں میرا اور آپ کا شہر پوری دنیا میں علودگی سے آگے جا رہا ہے جب میں اور آپ ایسے محول میں سانس لیں گے جہاں علودہ ہوگا ساری چیزیں دو نمبر ہوں گی پھر میرا اور آپ کا کیا بھلے گا اس لیے میں اکثر یہ لوگوں سے اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے اپنے کولیگ سے کہتا ہوں کہ جو حالات ہیں ان میں ہم ہر روز مرتے ہیں اور ہر روز جیتے ہیں سہی کہہ رہو آپ خوف کی زندگی گزارے ہیں کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا واقعہ ہو جائے کونسا انسیڈٹ ہو جائے بغیر کسی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دے اور لوگ آپ کو مارنے کے لیے آجائیں جلانے کے لیے آجائیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم روز مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں لیکن اگلی بات دلیری کی بات جو میں کہتا ہوں لیکن یسم سی کی منادی ہم کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے حالات جیسے بھی ہوں فضاء جیسی بھی ہوں ملک کی جو فضاء ہے وہ گھٹن والی ہے صرف میں اور آپ نہیں جہاں دم گھٹ جاتا ہے کبھی کسی کا دم گھٹ ہے بولے بولے اتنے سنجیدہ نہ ہو میں سنجیدگی کا میسیج نہیں دے رہا میں تو خوشی کا میسیج آپ کو دے رہا ہوں ہم نے یہاں سے نکلنا ہے ہم نے خوشی اور مسرور ہونا ہے خدا میں خوش رہنا ہے جب دم گھٹنے لگتا ہے جب کمرے میں گیس ہو جاتی ہے سانس نہیں آتا جب دھوہ زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی پانی میں چلا جائے جو جنہانے والے ہیں میرے جیسے پانی میں چلے جائے تو وہاں پہ دم گھٹتا ہے بندے کا سانس نہیں نکلتا ہمارے ملک کی فضا دم گھٹ رہا ہے یہاں میرے آپ کا صرف نہیں سب کی بات ہے لیکن یہ سمسی کی منادی پھر بھی مہنیر آپ نے کرنی ہے نجات کا پیغام دینے لوگوں کو اس لئے کہ یہ خداوند کا بادہ ہے گناہگار سو برس کا اگر ہو جائے گا تو وہ ملاؤن ہوگا جو گناہگار ہے بعض اوقات میرے آپ رشک کرتے ہیں یا یہ غلط کام کرتے ہیں چور بھی ہیں ڈاکو بھی ہیں سارے غلط کام کرتے ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی ہو جاتے ہیں اور ہمارے لوگ چھوٹی عمر میں چلے جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار سو برس کا ہو جائے گا تو وہ ملاؤن ہوگا ملاؤن ہے وہ شخص جس کا توقع کسی بشر پر ہے انسان پر ہے آدمی پر ہے لیکن جو خدا پر توقع کرتا ہے وہ خدا ان سے برکنے پائے گا وہ گھر بنائیں گے خوشکبری اگلے سال کی بات سن لیں وہ گھر بنائیں گے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے اپنے گھر ہوں گے دوہزار چوبیس میں دوہزار چوبیس میں بہت سارے خاندانوں میں بچوں کی شادییں ہوں گی بہت سارے گھروں میں بچے پیدا ہوں گے بہت ساروں کے بچے تعلیم اور علم حاصل کر کے اچھی جوب پہ چلے جائیں گے آنے والے سال میں خدا ہم سب کو یہ برکتے دے گا گھر بنائیں گے اور سب سے بڑی بات ان میں بسیں گے گھر بنائیں گے اور ان میں کئی لوگ گھر بنا لیتے ہیں لیکن انہوں نے اس میں بستے نہیں ہیں صحیح کہنا بولا کریں گھر بنا لیتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن اس شخص کی طرح جس نے کہا اے میری جان دیکھ کھا پی اور عیش کر تو خدا لگا ہے ندان اگر آج ہی رات تیری جان تیری سانس لے لیے جائیں تو یہ چیزیں کہاں جائیں گے اچھے محل چبارے تیرے ہورنا نے مل لینے نے باہر تینو بچ جانا چھوڑ اکیلا آج توبہ کا وقت ہے وقت توبہ کا کر لے توبہ وقت کم ہے پونہ گھنڈا رہ گیا کر لے توبہ وقت کم ہے پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے پھر حساب سخت ہی ہونا ہے اس لئے خدا کا قادم ہوتے ہوئے اگلی عیاد فوراً آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ گھر بنائیں گے ان میں بسیں گے تاکستان لگائیں گے ان کے میوے کھائیں گے نہ کہ ایسا کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسیں وہ لگائیں اور دوسرا کھائیں کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانت ہوں گے اور میرے پر گزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے ان کی محنت بے سود نہ ہوگی آج صبح کی عبادت میں نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ڈھیلے ہاتھوں سے کام نہ کیا کریں محنتی ہاتھوں سے کام کریں خدا آپ کو برگتیں بھی دے گا عزت بھی دے گا سرفرازی بھی دے گا اور حیات بھی دے گا اور دولت بھی دے گا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ پھر تم مدتوں تک فائدہ ہی اٹھاؤ گے ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد بچے سننے صادق کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ سرکھرو ہوتی ہے زمین دیوارہ سوانگے مبارک اللہ دے پر جن نہ ہوتے لانت ہے وہ کٹھے جاؤں گے خدا نہ کریں کہ میں اور آپ آنے والے نئے سوال میں مشکلات کا شکار ہوں ان کی اولاد نا گیا ہلاک نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنی اولاد اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہوگی کاش میں اور آپ ہماری اولاد ہمارے بچے مبارک لوگوں کی نسل کہلائیں کیونکہ خدا کا کلام میری اور آپ کی ذمہ داری لگاتا ہے دسے گی سچائی رب دی اونا نو جو جن بن گے تے آون والی پلی نو رب دی خبر پچھاوے گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ نجات کا پیغام یہ خوشی کا پیغام یہ محبت کا پیغام یہ محفی کا پیغام یہ خدمت کا پیغام یہ دکھ سہنے کا پیغام یہ سمسین بھی بڑے دکھ سہے میرے لیے اور آپ کے لیے تاکہ میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زمین پر رہتے ہوئے دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے بلکہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے نہ تو تیری اولاد نہ گہاں ہلاک ہوگی کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خدا بند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا بڑی دعاوہ کرنے ہیں سنی نہیں جاندی کرتے ہیں نہ دوائیں آپ سب کرتے ہیں کہیں لمبی لمبی کرتے ہیں کہیں انچی آواز میں کرتے ہیں لیکن سنی نہیں جاتی ہے بائبل میں لکھا ہے اگر آپ کا رویہ بزل جائے آپ کی سوچ بزل جائے آپ شخصی طور پر یہ سمسی پر ایمان لے کر آئے تو ابھی دعا کے وہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہی ہوں گے لکھا بائبل میں پڑھنے یہ ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے میں ان کی دعا سے پہلے ان کی التجاہ سے پہلے جواب دوں گا اور وہ حنوز کہنا چکیں گے کہ میں سنوں گا خداوند کے کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے اس کے ہاتھ چھوٹے نہیں ہوگئے کہ وہ مجھے اور آپ کو بچا نہ سکے بیماریوں سے محنتوں سے مشکتوں سے پریشانیوں سے دکھوں سے یہ ساری چیزیں جو اس وقت غیر اخلاقی باتیں ہیں میرے اور آپ کے ملک میں میرے اور آپ کے محلے میں میرے اور آپ کی قوم میں میرے اور آپ کے سماج میں پائی جاتی ہیں میں اور آپ ان سے بچ نہیں سکتے تب تک جب تک میں اور آپ محبت کا حلیمی کا فروتنی کا مہربانی کا لباس نہ پہننے پھر ان چیزوں کا اثر میری اور آپ کی زندگی پہ نہیں ہوگا اثر دی جیدہ نا تو میں بھی اوبرکورڈ پہن کے آگے کہ مجھے ٹھانڈر نہ لگے جب آپ یہ سمسی کو پہن لیتے ہیں پھر آپ کی باڈی پر آپ کی روح پر غیر اخلاقی چیزوں کا اثر نہیں ہوتا تو جب آپ خدا یہ سمسی کو پہنتے ہی نہیں خدا یہ سمسی میں نہیں ہوتے تو پھر غیر اخلاقی ساری باتوں کا اثر میری اور آپ کی زندگی میں بہت جلد ہوتا ہے اس لیے خدا مجھے آپ کو کہتا ہے پہلی چیزوں کا ذکر نہ کریں ان کو چھوڑ دیں جو لوگ پیچھے پڑ کے دیکھتے رہتے ہیں نا وہ آگے منظر تک نہیں پہنچتے آپ آگے کہاں سوچیں ایک ٹارگٹ بنائیں میں نے اس نئے سال میں اپنی شخصی زندگی کو اپنی خاندانی زندگی کو اپنی قومی زندگی کو اپنی سماجی زندگی کو اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنا ہے پھر جا کے میں اور آپ آگے بڑھیں گے اس لیے آج کی رات میرے لیے اور آپ کے لیے ایک اہم رات ہے فیصلے کی رات ہے نجات کی رات ہے قبولیت کی رات ہے اگر میں اور آپ انسانی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدا خدا سے دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں تو پھر میار آپ ان سارے بندنوں سے ازاد ہو سکتے ہیں کیونکہ خدا نے مجھے راب کو ازادی گیرو دی ہے غلامی گیرو نہیں دی یہ سمسی تو آئے اس لیے تھا تاکہ میار آپ زندگی پائیں اور قصر سے پائیں خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے دعا مانگے خدا ان کا شکر دا کریں اس کلام کے وسیلے سے اپنی شخصی زندگی پر خندانی زندگی پر گوھر کریں ناکامیوں کے ساتھ کامیابیوں کے ساتھ بہت ساری ایسی باتوں کے ساتھ جو میری اور آپ کی خندانی زندگی میں تھی یہ سال گزر گیا اب مجھے اور آپ کو آگے بٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ میار آپ غلامی سے ازادی پائیں اگر بیواری ہے کوئی تو تندرستی پائیں گناہ کی زندگی میں تو نجات پائیں پریشانی کی حالت میں تو خوشی پائیں موت کے سایہ میں تو زندگی پائیں اور اس دنیا میں سماج میں رہتے ہوئے تعصب سے نفرت سے تشدد لاقانونیت سے جھوٹ سے فریب سے ازادی رہائی حاصل کرنے کے لئے ایک ہی ذریعہ ہے کہ میں اور آپ مسیح سپریمان لائیں ملکی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے سیاسی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں سماج افرت افری بھی ختم ہو جائے گی اور سے باہر آ جائے گا میں اور آپ خودگرز بن چکے ہیں آئیے نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ان تمام آداد کو ان ساری بری باتوں کو نفرت کو محبتوں میں تبدیل کر لیں معافی کا جذبہ لیں ایک دوسرے کو معاف کریں تاکہ خدا بھی میرے اور آپ کے گناہ معاف کریں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے ہمیں معاف کریں ہمیں لگی تفیق دے کہ لیسان جو پورے سام ہم قط میں ہے اب دوسرے نئے سام نہ کریں ہم ہم دار ہمیں ہم نہ کریں سکتے ان سے تولا کریں اور انہام کی جہ پھلا کریں انہیں سیدی یا کم سیدی یا کور را دی یا رو کی دی جو سیدی تو ڈی سکتے سیدی سیدی دن سیدی سیدی دن آمین آمین ضبور نمبر بائش سکائیں گے اور اپنے حدیعے نظر آنے شکر گزاریں خدا ان کے ظہر گزرانیں گے یاد یہوا دی سب کرنگے کنڈے ساری دنیا دے ڈل دنال اور جولیا بنگے اگے پاک خدا ہوت ہے عشقیت کے درانے ہم اپنے حدیعے نظر آنے شکر گزاریں خدا ان کے ظہر گزرانیں موسیقی ڈل دنال اور جولیا بنگے ڈل دنال اور جولیا بنگے ڈل دنال اور جولیا بنگے ڈل دنال اور سو پاک خدا kicks ڈل دنال اور جولیا بنگے ڈل دنال اور جولیا بنگے جنگے جنگے نامن سکارے گا رکھنے دیا ہو اکسرے نامن جو جو راجیاں ہو پاندارے ساکھی میرے ہو کماندار جو جو راجیاں ہو پاندارے ساکھی میرے ہو کماندار جو وہاں کی سب دری کے جن ساری دنیاں دے موسیقا موسیقی 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 کے بھی یہاں تک پہنچے ہیں ہم ان کے آنے کے لئے یہ ترہ شکر دا کرتے ہیں جتنے نئے کپلز ہم کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں جتنے بیرونی ملک لوگ ہیں ہم ان سب کو نام بنامیات کرتے ہیں اور ان کے لئے ترہ شکر دا کرتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہیں سنٹ جانز شرچ کے ساتھ جو ان کی محبت ہے پیار ہے ان سے وہ تیری محبت میں ہمیشہ قائم رہے تو ان سب کی فاضح توب نگاہ بانی کا ہم سب آج شام ان بزرگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جن لوگوں نے سنٹ جانز شرچ میں خدمت کی جنہوں نے محنت کی جن لوگوں نے اس کلیسیا کی ترقی کے لئے کام کیا ہم ڈائسلہ فرائیون کے لئے بیشپ آفرائیون کے لئے تمام خادموں کے لئے تمام مسیحہ داروں کے لئے تیرے شکر دا کرتے ہیں تمام ذمہ دار لوگوں کے لئے عقل دانش اور فہم مانگتے ہیں تاکہ وہ جو ہی نئے سال میں داخل ہوتے ہیں ان کی سوچ مصبت ہو جائے ان کی انا ختم ہو جائے وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانے جتنے مقدمات اس وقت چل رہے ہیں مختلف کلیسیاں میں مختلف ڈائسل میں دعا کرتے ہیں خدامت تو ہم سب کو اکل دانش اور فہمتہ فرمان تاکہ مل کر بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے ان مسائل کو حل کر سکے تو ہمارے مسائل کا حل ہے ہم تیرے پاس آتے زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہوں تو ہم سب پر رہن کر ہمارے رویوں میں تبدیل اللہ تاکہ ہم ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے نئے سال میں داخل ہوں اور ایک دوسرے کی خطام اور غلطیوں کو نظر انداز کریں ایک دوسرے کو قبول کریں جیسی بھی حالت میں ایک دوسرے کو برداشت کریں ایک دوسرے کو معاف کریں ایک دوسرے کی عزت کریں تاکہ محبت کی رویوں میں ہم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانے تاکہ سماج میں ہمارے بسیلے سے دوسرے لوگ برکت پائیں اپنے لوگوں کو اپنی پناہ ملے سردی کی شدت سے بچا ان کے ہاتھوں کی کمائے میں برکت دے ان کے وسائل میں بسرد دے ان کی روٹی پانی میں برکت دا کسی چیز کی کمی ان کے گھروں میں آئے نیا سال ان کے لئے خوشیوں کا گہوارہ بنیں تمام مشکلات تسانیوں میں تبدیل ہو جائیں تمام پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں اور تیرے لوگ یہ گواہی دیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لئے بڑے بڑے کام کیے تو ہم سب کی اس دعا کو منت کو شکر گزاری کو صلح اور قبول کر یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خدا ہم یسوالنسی کے نام سے مانتے ہیں جماعت بیٹس ہے جوپ تیار ہے تو پھر میں ایک اور سے گیت گا کے پھر ہم باہر نکلیں گے اور ایک تسرے کو پھر ہم ہیپی نیوئر بھی کہہ سکیں گے ابھی کچھ منٹ ہیں جی ساتھ ابھی ٹائم ہے تھوڑا ٹائم ایک گیت گائیں گے موسیقی 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 افرود رکھے و قادر مطلق خدا باپ بیٹے اور الگس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ ہم سب کے تمام عزیز و قارب رشتداروں بہنبائیوں بچوں بزرگوں دوستوں مسائوں خدا کے خادموں کے ساتھ غم زدہ خاندانوں کے ساتھ جنگ زدہ خاندانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے خدا باپ بیٹے اور الگس کے نام سے جماعیت بیٹھ جائیں موسیقی